نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق ایمو الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سفریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون ہم نے ہی ان میں دنیاوی زندگی کی روزی تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے پر حقیت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے یہ لوگ کام لیتے رہیں اور کائنات کا یہ انتظام چلتا رہے اور آپ کے پروردگار کی رحمت یہ بہتر ہیں ان سب کچھ سے جو لوگ جمع کرتے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر 32 سامعینی گرامی اس سے پہلے سیشن میں ہم نے بڑوں کے آداب ڈسکس کیے تھے آج اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ جب بڑوں کے آداب بیان ہو گئے تو اب بڑوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں یہاں بیان ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ جس کسی موقع پر ہمیں کسی منصب یا عہدے یا چند لوگوں کا انتظام سپورٹ کریں تو اس وقت ہمیں یہ آداب ہمارے کام آئے اور ویسے بھی ہر انسان اپنے دائرے میں وہ ایک بادشاہ ہے وہ ایک راعی ہے ایک نگران ہے تو اپنی زندگی کے اندر بڑا پن دکھانے کے لئے ان آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بنیادی حقوق کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں خادم آقا ملازم مالک یہ سب اللہ کے بندے ہیں معاش کے اعتبار سے بعض کو بعض پر ضرور فوقیت حاصل ہے لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر واضح کر دیا کہ مال و دولت جاہو منصب عقل و فہم میں ہم نے یہ جو فرق تفاوت اور اونچ نیچ رکھی ہیں یہ اس لیے تاکہ زیادہ مال والا کم مال والے سے اونچے منصب والا چھوٹے منصب داروں سے اور عقل و فہم میں سمجھ بوجھ رکھنے والا اور وافر حصہ رکھنے والا اپنے سے کمتر عقل و شعور رکھنے والے سے کام لے سکے اور کائنات کا یہ نظام چلتا رہے ورنہ اگر سب مال منصب علم و فہم عقل و شعور اور دیگر اسبابی دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لئے تیار نہ ہوتا اور اسی طرح کمتر اور حقیر سمجھے جانے والے کام کوئی بھی نہ کرتا عزیزانِ گرامی تمام حاجات و ضروریاتی انسانی کوئی ایک شخص چاہیں وہ عرب پتی ہی کیوں نہ ہو دیگر انسانوں کی مدد حاصل کیا بغیر خود پورے نہیں کر سکتا وہ لازمی طور پر اپنی ضروریات میں اور اپنی زندگی کو اچھی بنانے میں دیگر انسانوں کا محتاج ہوتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے ہر فرد کے حقوق متعین فرما دیئے جو لوگ دوسروں کی خدمت کر کے روزی کماتے ہیں انہیں بھی عذاب سکھائیں اور جن کے ہاں کام کرتے ہیں ان کے حقوق و فرائض کی بھی نشان نہیں فرمائیں اور سب کو پابن فرما دیا کہ ان حقوق کی سختی سے پازداری کریں تاکہ آپ کا معاشرہ بیلنس رہیں اور عدل و انصاف قائم رہیں تو پہلا حق پہلی ذمہ داری بڑو کی یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسنی سلوک کریں نیکی اور خیر کے کاموں میں حسنی سلوک کی بڑے اہمیت ہے اس کے ذریعے انسان میں توازو اور عاجزی پیدا ہوتی ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماتحتوں کے ساتھ سب سے مثالی سلوک کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر اور حضر دونوں میں خدمت کرتا رہا یعنی ان کی سفر میں بھی ان کا خدمتگار رہا ہوں اور گھر میں اگر ہوتے تھے تب بھی ان کا خدمتگار رہا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے فلا کام کیوں نہیں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا صحیح بخاری کے روایے سنن ابی دعوت کے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خوش بختی کے علامت ہے اور بداخلاقی سے پہش آنا بدبختی کے علامت ہے دوسرا حق اللہ کی دیہوی نعمتوں میں اپنے ورکر کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا خادم اس کے لئے کھانا تیار کر کے لائے تو مالک کو چاہیے کہ خادم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھائیں اور اس کو کھانا کھلائیں اور اگر کھانا تھوڑا ہو تو اس میں سے ایک دو لکمے اسے کھلا دیں تاکہ وہ اس کھانے سے محروم نہ ہو جو اپنے ہاتھوں سے اس نے بنایا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اور ایک اور روایت ہے جو بخاری نے بھی نقل کی اور میں مسلم نے بھی نقل کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہارا دستی نگر اور مدد کرنے والے بنایا ہے انہیں وہی کھلاو جو تم خود کھاتے ہو وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو اور ان کو ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو اور اگر کوئی کام ایسا ہے جو آپ نے اس کے سفرد بھی کر دیا تو پھر اس کام میں خود بھی ان کی مدد کرو اور ان کے ساتھ اعانت کرو تیسری ذمہ داری ملازم کی تیشدہ اجرد کے ادائیگی بروقت ہونی چاہیے اس میں دیر کرنا ملازم کی معاشی پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کو دے دیا کرے چوتی ذمہ داری بعض لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے مزدور کی اجرت کم کر دیتے ہیں یہ سراسر ظلم اور ناجائز ہے کہ اس کی تنخواہ سے کٹودی کرتے ہیں اور مختلف ہیلے بہانے اس کے لئے تلاش کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والو کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو ظلم مت کرو اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے سور نسا یعنی اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو اور دیکھ بھی رہا ہے کہ تم انصاف کر رہے ہو یا ظلم کر رہے ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک ماتحت ملازم ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کیا آپ نے کنیزوں اور غلاموں کو ان کا کھانا دے دیا ہے تو اس ملازم نے کہا نہیں فرمایا جاؤ کہلے ان کا کھانا دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی بربادی اور اس کی تباہی اور اس کی رسوائی کے لیے یہ ایک گناہ کافی ہے کہ جن کی روزی اس کے ذمہ ہو یہ انسان اس کو روک لے یہ اس انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے مسلم شریف کی روایت ہے پانچ وحق یہ ہے کہ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے دنیا میں ہر انسان بتاقاضے بشریت غلطی کر سکتا ہے آپ کی ماتحتی میں کام کرنے والے ملازم خادم نوکر یہ بھی انسان ہیں یہ اس سے مستثنہ نہیں یہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے دن رات ہماری خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کاموں میں مصروف عمل رہتے ہیں بعض اوقات ہمارے مزاج اور منشاہ کے مطابق کام نہیں ہوتا بعض اوقات ملازم کے اپنی کوئی پریشانی ہوتی ہے خراب ہوتی ہیں تو وہ اس کے کام پر اثر انداز ہو جاتے ہیں اپنے ماتحتوں سے سرزت ہونے والے غلطیوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے معاف کرنا چاہیے اگر اسے کوئی پریشانی لاحق ہو تو دور کرنی چاہیے بیمار ہو تو اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے بعض اوقات اپنے ملازم سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو غصے کی بجائیں سبر سے کام لینا چاہیے اس کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کر کے نرم اور تھنڈے لہجے اور اچھے انداز میں اس کی اصلاح کی جائے ملازمین کے اصلاح و تربیت ہی مالک کو سکون و اتمینان پہنچا دیتی تو لہٰذا ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا یا رسول اللہ میں کتنی بار اپنے خادم کو معاف کروں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز ستر مرتبہ معاف کیا کروں ترمیزی شریف کی روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جو آگ پر حرام اور آگ اس پر حرام ہیں صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں فرمایا وہ نرم طبیعت نرم زبان گھل مل کر رہنے والا اور درگزر کرنے والا شخص ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے حضرت سحیل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غصے کو پی جائیں اگرچہ وہ اس کے مطابق کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو قیامت کے روز اللہ تعالی اسے مخلوق کے سرداروں میں بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس فرور کو چاہیں پسند کر لیں جنت کے جس درجے کو چاہیں مجھ سے حاصل کر لیں ترمیزی شریف کی روایت ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں ان کی کتاب ہیں کیمیائی سعادت اس میں کہتے ہیں اپنے خادموں اور اپنے ماتحتوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو یہ خیال کرو کہ یہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں اگر ان سے کوئی قصور یا کوتاہی ہو جائیں تو خود جو قصور گناہ کرتے ہو ان کا خیال کیا کرو اور انہیں یاد کرو اور جب ان پر غصہ آئے تو اللہ احکم الحاکمین کا خیال کرو کہ وہ تم سے زیادہ طاقت والے ہیں چٹی ذمہ داری ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی تشدد زیادتی اور ظلم نہ کریں قیامت کے دن یہی ساری نائنصافیہ آپ کے اعمال نامے کے اندر شامل ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا میں تم میں سے برے لوگ نہ بتاؤں صحابہ نے کرام میں کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں فرمایا وہ جو اکیلے کھانا کھائیں اپنے غلام کو کوڑے ماریں اور اپنی بخشش کو روکے رکھیں اور نبی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو ان کو اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے ان کو کہا اپنے ماتحتوں کے ساتھ آسانی اور سہولت والا معاملہ کریں انہیں سختیوں میں اور مشکلات میں مند ڈالیں نمبر ساتھ کہ اپنے ملازمین اور خادمین کے ساتھ پوری طرح نرمی بڑھ دیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مارے پیٹیں اور وہ اللہ کو یاد کریں تو اس سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین صفات ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی اللہ تعالی اس کی موت آسان کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا ایک کمزور کے ساتھ نرمی کرنے والا دوسری والدین کے ساتھ شفقت کا سلوک اور تیسری صفت نے ماتحتوں کے ساتھ حسنی سلوک کرنا مشکات شریف کی روایت آٹھویں ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے ملازمین پر شک کی بنیاد پر الزامات قائد نہ کریں اکثر اوقات کسی چیز کے گم ہو جانے پر بلا ثبوت اپنے ماتحتوں پر شک کرتے ہیں اور ان پر بہتان لگاتے ہیں جو کہ نہایت ہی ایک کمزرفی والا عمل ہے نمبر نو یہ ہے کہ اپنے ملازم پر مال خرچ کریں ملازم یا خادم کی ضروریات کا خیال رکھیں اور تنخواہ کے علاوہ ان کی مالی مدد کرنا نہایت پسندیدہ عمل جس کا اللہ کے ہاں عجر و ثواب ملے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اس پر ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میرے پاس ایک دینار ہے میں اسے کیسے خرچ کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ذات پر خرچ کرو اس نے کہا میرے پاس ایک اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو اس شخص نے کہا میرے پاس ایک اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے خادم پر خرش کرو اس کے بعد اپنی بصیرت سے ترتیب اور ترجیح بنا لو جہاں ضرورت ہو تو خرش کرنے لگو صحیح بخاری کے روایے تو اس حدیثی مبارکہ میں آپ اندازہ لگائیں کہ سب اپنے خاندان اور اپنے ذات کے بعد جو باری آتی ہیں وہ اپنے ملازموں کے آتی ہیں لہٰذا ان کے ساتھ جو ماہانہ بنیادوں پر تنخاتیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کے ساتھ تعاون کریں انہیں سردیوں میں کمبل لحاف اور تہوار کے موقع پر جس طریقے سے اپنے آتیخانہ کے لئے کپلوں کا اندازم کرتے ہیں اس طرح اپنے ماتہتوں کے لئے بھی یہ سوچیں ان کی بچوں کی تعلیم شادی بیانہ میں ان کے خراجات کی عمد میں ان کے ساتھ مدد کرنا یہ اضافی معاونت ہی بھی ایک بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو وہ اپنے ماتہتوں کے ساتھ کریں اور دستوی اور آخری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی دنیاوی اور دینی تعلیم کا انتظام کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے زیرے کفالت تمام افراد کے ساتھ عدل و انصاف کرنے اور ان کے تمام حقوق کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیں درگزر کریں اور ہم سب کی جو کتاہیوں لغزشیں ہو اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے معاف فرمائیں اللہ 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 موسیقی